ابراہم میں پندرہ سال کی ہوں اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں آپ سے پچھلے سال ملی میں نے آپ کو بہت سنا اور اب میں کلاس ٹولف میں چلی گئی ہوں اور اس سال مجھے جا کے پتا چلا ہے کہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں جتنی اچھی پچھلے سال تھی کیا مطلب ہے تمہارا اتنی اچھی نہیں ہوں جتنی پچھلے سال تھی مطلب میرا جو گریڈ ہے وہ اس سال تھوڑا کم ہو گیا ہے تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میرا گریڈ کیسے کم ہو گیا اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے میرا خود کا وائپریشن میں بلکل سپیسیفک ٹرم میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا تم کچھ سکول جانا یا کچھ سیکھنا اس کے لیے چاہتی ہو کی تمہیں سیکھنا پسند ہے تمہیں جاننا پسند ہے یا اس کے لیے جاننا چاہتی ہو سکول اور سیکھنا چاہتی ہو کیونکہ تم کسی دوسرے کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنا چاہ رہی ہو دوسرے کو پلیز کرنا چاہ رہی ہو نہیں مجھے پڑھنا بھی پسند ہے it's kind of cool جاننا اچھا لگتا ہے تو جب تم جاننا پسند کرتی ہو تو پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ میں اس سال بہت زیادہ فوکسٹ ہو گئی تھی اپنے گریڈز کو لے کے میرے لئے گریڈز بہت امپورٹنٹ ہو گیا تھا تو شاید اس کے لئے ایسا ہوا بلکل کیونکہ اگر تمہیں کوئی سبجکٹ انٹریسٹنگ لگ رہا ہے اور تم اس سبجکٹ کو سیکھنا چاہتی ہو تو وہ سورس تمہیں اپنے آپ گائیڈ کر دے گا آنسرز کی طرف بٹ اگر تم اس میں ریزسٹنس لے کے آوگی کہ گریڈ لانا بہت امپورٹنٹ ہے مجھے پاس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پاس کرنے سے میری موم ڈاڈ خوش ہوں گے یا اس پاس کرنے سے میرے جو سٹوڈنٹ جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے بیچ میں میرا بہت اچھا نام ہوگا یا میری ٹیچر بہت امپورٹنٹ ہوں گے تو یہ تم ریزسٹنس لے کے آ رہی ہو اپنے منفیسٹیشن میں کیونکہ جو سورس ہے وہ ہمیشہ جبھی بھی تم کچھ قویشن لے کے آوگی تم کو آنسر تک گائیڈ کرے گا یہی ڈیفرنس ہوتا ہے ایک سورس میں اور ایک ٹیچر میں کیونکہ جو ٹیچر ہے وہ اتنے سالوں کے جو اردلی چیز ہیں یہ جو دنیا کی ساماجک چیز ہے اس سے کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں اور ان کے حساب سے سکھانا بہت ٹف ہے ان کے حساب سے لوگوں کا سیکھنا بہت ٹف ہے اور وہ جب تمہیں کوئی چیز سکھاتے ہیں تو اس وینٹج پوائنٹ سے سکھاتے ہیں کہ سیکھنا ٹف ہے اور تب تمہیں وہ پراد کرتے ہیں کہ پڑھائی بہت مشکل ہے بہت دھیان دینا پڑتا ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور اگر کوئی تمہیں اس وینٹج پوائنٹ سے سکھاتا ہے تو تم نہیں سیکھتے ہو تم نہیں اتنا اچھا اچھیف کر پاتے ہو جبکہ جو سورس ہے وہ تمہیں آنسر کو اس وینٹج پوائنٹ سے سکھاتا ہے کہ تمہیں آلریڈی پتا ہے وہ چیز اور صرف تمہیں آنسر تک پہچانا ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے سورس میں اور ٹیچر میں کیونکہ ٹیچر جب تمہیں اس وینٹج پوائنٹ سے سکھاتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہے تو تم اس آنسر تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جبکہ سورس تمہیں اس وینٹج پوائنٹ سے سکھاتا ہے کہ تم سب جانتی ہو تمہیں صرف آنسر تک پہنچنا ہے تو تم اپنے آپ آنسر تک پہنچ جاتی ہو بھلے تم اٹینشن دو یا نہ دو ایک بات بتاؤ کیا کچھ ایک ایسے سبجکٹس ہیں جس میں تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی ٹیچر سے زیادہ جانتی ہو ہاں کچھ ایک تو سبجکٹس ہے جو مجھے لگتا ہے میں باقیوں سے اچھا کر رہی ہوں میں ایک زیادہ دیتی ہوں کیا تم آئی پاڈ میں آئی ٹیونز ڈاؤنلوڈ کر پاتی ہو ہاں بالکل تو کیا تمہیں لگتا تمہارے سارے ٹیچرز کو ڈاؤنلوڈ کرنا آتا ہے نہیں کیونکہ وہ اس ٹائم کے پیدا ہوئے ہیں جب وہاں پہ آئی ٹیون ڈاؤنلوڈ کرنا سکھایا جاتا تھا وہ آٹومیٹکلی نہیں آتا تھا لوگوں کو برکہ تم تب پیدا ہوئی ہو کہ آئی ٹیون ڈاؤنلوڈ کرنا ایک نارمل سی بات ہے تو تم اگر ایک صرف آئی ٹیون ڈاؤنلوڈ کرنے کے سبجکٹ کو بھی دیکھو تو تمہیں ایزلی آتا ہے کیونکہ تم پیدا ہی ہوئی ہو آئی ٹیون ڈاؤنلوڈ کرنے کی نوئنگ کے ساتھ اور تمہیں آنسرز اپنے آپ مل گیا تمہیں کچھ پوچھنا نہیں پڑا کہیں جا کے کورسز نہیں کرنے پڑے وہی ایک ایک ایزامپل میں بتاتی ہو کمپیوٹر کے ساتھ جب کمپیوٹر آیا تو جو ایٹیز کے پیدا ہوئے لوگ تھے وہ کمپیوٹر سیکھنے کے لئے کورسز کرتے تھے وہ کمپیوٹر سیکھنے کے لئے جاتے تھے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں اور کمپیوٹر بہت بھاری سبجیک لگتا تھا کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس نوئنگ کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ کمپیوٹر ایک نارمل سی چیز ہے اور وہی آج کل کے بچے تین سال دو سال کے بچوں کو کمپیوٹر ایزلی چلانا آتا ہے کیونکہ وہ اس وائبریشن میں پیدا ہوئے ہیں کہ کمپیوٹر نارمل ہے تو کسی بھی سبجیکٹ کو تم اگر اس طریقے سے اپروچ کروگے کہ یہ بہت آسان ہے تو وہ تمہارے لئے آسان بن جاتا ہے بہت اگر کسی بھی سبجیکٹ کو تم ایسے اپروچ کروگے کہ یہ بہت چالنجنگ ہے یا بہت پریشانی بھڑا ہے یا اس کو سیکھنا ٹف ہے تو وہ تمہیں law of attraction کے قارن ٹف ہی دکھے گا پریشانی بھڑا ہی دکھے گا تو اس کے لئے میں سٹوڈنس کو بولتی ہوں کہ اپنے سورس پہ وشواس کرو اپنے سورس پہ یقین کرو کیونکہ سورس تمہیں آنسس تک پہچا دے گا بس اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھو کہ یہ پڑھنا انٹرسٹنگ ہے یہ جاننا انٹرسٹنگ ہے گریڈز پہ فوکس مت بھن کرو اپنے آپ کو جینس بنانے پہ فوکس کرو کیونکہ تم کسی سبجیکٹ کو اگر اس کے لئے پڑھتے ہو کیونکہ تم کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے کیونکہ تم کو وہ سبجیکٹ بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے تو سبجیکٹ اپنے آنسس خود بخود ریویل کرنے لگتا ہے تمہیں جبکہ تم اگر اس سبجیکٹ کو اس کے لئے پڑھو گی کیونکہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے سے تمہیں گریڈ ملے گا اس سبجیکٹ کے گریڈ سے تم بہت اپریشیئیٹڈ ہوگی اپنے آس پاس کے لوگوں کے بیچ میں اور تو وہ سبجیکٹ کی ڈیفکلٹیز وہ سبجیکٹ کے چالنجز تمہیں ریویل ہوں گے اور تم ہمیشہ اپنے آپ کو سٹک فیل کروگی ان چالنجز اس پرابلم کے سلیوشن کو ڈھوننے کے لئے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سارے چیزوں کا سلیوشن آلرہی ہے اور تمہیں صرف خود کو سلیوشن تک پہنچانا ہے تو جو سٹیپ ون مومنٹ ہے اگر تم پرابلم کے مومنٹ میں جا کے پرابلم سالف کرنے جاؤگی تو زندگی بھر تم سٹیپ ون میں ہی وہ پرابلم سالف نہیں ہوگا بات اگر برید ان کر کے ریلیکس کر کے تم یہ سوچ ہوگے کہ سلیوشن آلرہی ہے تو تم اپنے آپ سٹیپ تھری میں پہنچ جاؤ گے اور تم کو سلیوشن اپنے آپ مل جائے گا ہاں یہ تو ہے کل میں کیمیسٹری کا ہومورک کر رہی تھی میں دھیان بھی نہیں دے رہی تھی میں کچھ اور سوچ رہی تھی بات میرے ہاتھ اپنے آپ چل رہے تھے جبکہ جب میں کلاس میں تھی اور میں میری میم مجھے یہ والے سبجیکٹ سمجھا رہی تھی تو مجھے دھنگ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بات آج جب میں سمجھ کرنے بیٹھی تو مجھے لگا ایک کیمیسٹری ہے ایزی ہے تو اپنے آپ ہی مجھے سلیوشن ملنے لگ گئے اور میرے ہاتھ اپنے آپ چلنے لگے تو یہی تو تمہیں سمجھنا ہے یہ چیز تم ہر سبجیکٹ کے ساتھ کر سکتے ہو اگر تم اپنی پڑھائی میں سے گریڈ اے بی سی کو نکال کے پھیک دو اور صرف اس کے لیے پڑھو کیونکہ وہ سبجیکٹ تمہیں انٹرسٹنگ لگتا ہے تو وہ سبجیکٹ تمہیں ایسے ایسے سلیوشن ریویل کرے گا جو شاید تمہارے ٹیچز کو بھی نہیں پتا ہوں گے اور یہی ہے کہ جو لوگ جو سبجیکٹ اس کے لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے اس میں وہ جینئس بن جاتے ہیں صرف اے گریڈر بن کے نہیں رہتے کیونکہ ہر اے گریڈر اپنی لائف میں سکسسفل نہیں ہوتا ہے ہر اے گریڈر کو اپنی لائف میں وہ چیز نہیں ملتی ہے جبکہ اگر کسی سبجیکٹ میں جینئس بنوگے تو لوگ تم سے وہ سیکھنے آئیں گے اور وہ سبجیکٹ تمہیں کچھ نہ کچھ دیکھے جائے گا تو کیا یہ صحیح رہے گا کہ میں سبجیکٹ کے بارے میں زیادہ نہ سوچوں گریڈر کے بارے میں زیادہ نہ سوچوں کیونکہ کالج اب انوالف ہونے والا ہے وہ دھیان دیتے ہیں گریڈر پہ پیرنس کا پریشر ہے میرے اوپر کہ اچھا گریڈ لاؤں تو کیا کروں سارے پریشرز کو نکال کے فیک دو اور اپنے سبجیکٹ جو تم نے چوز کیا ہے کیونکہ تمہیں وہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے اس کو اس نوئنگ کے ساتھ اپروچ کرو کہ اس کا آنسر آلریڈی ہے اور تم اس سبجیکٹ کو صرف اس کے لیے پڑھ رہی ہو کیونکہ وہ سبجیکٹ پڑھنے میں تمہیں مزہ آتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں یا جو یہ سوسائیٹی ہے جو یہ سماج ہے بچوں کو زبردستی سکول میں بھڑ دیتے ہیں جو ان کی اکچھا نہیں بھی ہے اس کے اگینس انہیں پڑھنا پڑتا ہے تو وہ ہمیشہ چالنجنگ لگتا ہے وہ بہت پہنت کرتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں بھر بھی سکسس نہیں ہو پاتے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سبجیکٹ اس کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کو پڑھنے میں مزا آ رہا ہے وہ سبجیکٹ اس کے لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کی ماں باپ چاہتے ہیں کیونکہ ان کو ٹیچر نے بولا ہے پڑھنا پڑھے گا کیونکہ ان کو مارکس لانا ہے تو اگر آپ پورے سکولنگ سسٹم کو تو نہیں بدل سکتے ہیں بٹ ہم اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں اپنے سوچ کو تو بدل سکتے ہیں جو بھی سبجیکٹ ہمیں چیلنجنگ لگ رہا ہے جو بھی سبجیکٹ ہمیں پریشانی دے رہا ہے اگر ہم اس سبجیکٹ کو سورس کے نوئنگ میں رہ کے اپروچ کرے سورس کے نوئنگ میں رہ کے اپروچ کرنے کا مطلب ہے کہ سورس کو یہ بات پتا ہے کہ تمہیں اس کا آنسر ملنے والا ہے اور بس آنسر کا ویٹ کر کے اس کو اپروچ کرے اور اس کے لیے پڑھے کیونکہ وہ انٹرسٹنگ ہے اس کو جاننے کی کوشش کرے تو آنسر اپنے ہوگی تو اور کوئی بھی کوششن چاہے وہ کیمیسٹری ہو فیزکس ہو میتمیٹکس ہو اپنے آپ ریویل کرنے لگتا ہے بھلے تم دھیان دو یا نہ دو بٹ پہلے سبجیکٹ انجوئی کرنا سیکھو ایسٹر کی سٹوڑی بتاتی ہوں ایسٹر پروگرامنگ کی کورس کرنا چاہا رہی سین ڈیوگو سین ڈیوگو کے ایک انسٹیوٹ پہ اس نے ایڈمیشن لیا ایسٹر اور ٹریسی دونوں گئے ایک دو دن کا کورس تھا انہوں نے ٹرائیول کیا وہاں گئے اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے دو دن کا سکسٹین آس کا جو کورس تھا وہ کیے اور اور پھر ایسٹر وار پس آئی کمپیوٹر پرگرامنگ سیکھ کے اور جیری بہت ایکسائٹیڈ کی کیا سیکھا تم نے کیا تم اب پرگرامنگ کر لوگی کیا تم جیری کو تھا کہ وہ سیکھ نے گیا ہے دو دن میں کچھ امیزنگ سیکھ آئیں جسے وہ نالج یوز کر پائیں گے اپنے ڈی ٹو ڈی لائف میں تو ایسٹر نے بولا کی جب ایسٹر سے جیری نے پوچھا کی کیا تم سب سیکھ گئی کیا تم اب اس پروگرامنگ سسٹم کو اپلائی کر سکتے ہو تو ایسٹر نے بولا نہیں اس کوچنگ سے مجھے صرف اتنا پتا چلا ہے کہ وہ اپنے آپ ریویل کرے گا اور وہ ہوا وہ ایسٹر آئی آرام سے ریلیکس کی جو سیڈی اور بک پڑے تھے وہ جب واپس سے پڑھنا شروع کیا واپس سے سننا شروع کیا تو اپنے آپ جس جس چیزوں میں اسے چیلنج لگ رہا تھا وہ اپنے آپ ریزول چیز کا آنسر ہے صرف اس چیز کی نوئنگ ماطر سے اس چیز کو جاننے کے ماطر سے کی آنسر پوسبل ہے ایسٹرز کو اپنے آنسر دھیرے 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 ریویل ہونے لگے اس کے لئے میں سٹوڈنج کو بولتی ہوں کو دیکھ گھبرا مت صرف اس نوئنگ میں رہو کہ اس کوششن کا آنسر آلریڈی ہے اور تم کو اس کوششن کے آنسر تک پہنچنا ہے اور وہ پہنچ ہوگے تم تب جب تم اپنے اندر سے ریزیسٹنس نکال ہوگے اور ریزیسٹنس کیسے نکلے گا جب تم یہ ساری چیز سوچنا بند کروگے کی ممی کیا کہے گی پاپا کیا کہیں گ گ گ گ جب یہ سارے کنڈیشن نکال کے اس سبجکٹ کو صرف اس کے لئے اپروچ کروگے کیونکہ وہ سبجکٹ جاننے کا من ہے تمہیں سبجکٹ کے آنسر ریویل کرانے کا من ہے تو وہ سبجکٹ تمہیں خود آنسر ریویل کر کے دے گا کیونکہ جو سورس ہے وہ تمہیں آنسر تک گائیڈ کر کے لے کے جائے گا کیونکہ سورس کو پتا ہے کہ آنسر آنسر آویلبل ہے تو یہ میں کہوں کہ میں مال کے اوپر دھیان دوں کلاسز کے اندر جب میں بہت پریشان ہو رہی ہوں کسی آنسر کے لئے اور میں اس وقت مال کے بارے میں سوچ تو کیا میرا question کا آنسر سالو ہو جائے گا بالکل جب تمہیں کسی بھی question کو approach کرتے سامعے resistance feel ہو لگے challenging ہے اس وقت اگر تم کوئی بھی least resistance والی چیز کے بارے میں سوچ ہو گی کوئی بھی ایسی topic پر سوچ ہوگی جو تمہیں interesting لگتی ہے کوئی بھی ایسی topic کے بارے میں سوچ ہوگی جو تمہیں مزیدار لگتی ہے اس topic کو سوچ نے کے بعد واپس جب اس question پر جاؤ گی تو question تمہیں اپنے آپ answer reveal کر دے گا کیونکہ تب تک تمہارا resistance کو لے کے سب side ہو تمہیں اس question کے answer تک پہنچ نا ہے enough thank you so much اور یاد رکھنا grades اپنے آپ بڑھتے ہیں جب تم subject میں interest لوگی تو grade اپنے آپ بڑھیں گے تم اپنے آپ exams clear کروگی تمہیں لگے گا یہ میں نے کیسے clear کر لیا تمہیں لگے گا میں اتنے اچھے marks کیسے لے آئیں جبکہ اس سے کم محنت میں نے پچھلے سال کی تھی اور اس سے کم آق سائے تھے مجھے تو resistance free ہو کے پڑھائی کرو subject کو اس کے لئے approach کرو کیونکہ سبجیک interesting ہے اور teacher کیا کہتی ہے school mates کیا کہتے ہیں تمہاری ماں باپ کیا کہتے ہیں اس پہ دھیان مت دو ok thank you so much جبرا